جی اسلام علیکم جی لے جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریم پف سویٹ بھلے اس کے لئے ہمیں چاہیے کریم پف جو کہ ہم نے یہ لے لی ہے جی اور یہ بڑے سارپ سے کریم پف ہم نے لیے اس کے لئے اور اس کے بعد جو دوسرا انگریڈنٹ ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے دہی دہی ہم نے لیا جی آدھا کلو اور اسپیشلی آج میں جا کے اس کو جدے لسی والے سے دہی لے کے آئے ہو یہ اور یہ بڑا سویٹ سا دہی ہوتا ہے جی دے لسی والے کا اس کے بعد جو ہمیں چیز چاہیے ہے جی وہ جی یہ پھلکیاں آپ نے لینی ہے گول والی پھلکیاں اور اس کو آپ نے پانی میں ڈپ کر کے کوئی سمجھ لے ایک گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر آپ نے چینی مکس کر دینا ہے تو آپ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا جو اسحارے کے سارا جو پرسیجر ہے وہ کیا ہے اس کے لئے آپ نے جو دہی لیا تھا آدھا کلو اس کو ہم بھیٹ کریں گے بہت اچھ کے طریقے سے اور بیلکل اس کو ہم نے ایک لیول کے اوپر بھیٹ کر لینا ہے بڑا سمودھ سا اس کا مکسر بنا لینا ہم نے یہ دیکھیں یہ اتنا اس کو سمودھ ہونا چاہیے اب جائے گا اس کے اندر چینی جو ہم نے اس میں ڈالا ٹیبل سن اس میں چینی کے ڈال دی ہیں اس میں تھوڑی سی میں ڈالیا ہے براون شوکر تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس سے براون شوکر کے ساتھ اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے یہاں تک بیٹ کرنا ہے کہ چینی اس کے اندر مکس ہو جائے چینی ہو گئی اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس اور اس کو ہم نے ڈالنا ہے اب ایک باؤل کے اندر یہ دہی کو ہم نے اس باؤل کے اندر شفٹ کر دیا ہے اب جو نیکس انگیوٹن اس کے اندر جائے گا وہ ہے جی ہماری چھوٹی چھوٹی جو پھلکیاں ہوتی ہیں جس کو کہ ہم نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا ایک چمچ اس میں چینی کا ڈال کے ہم نے اس کو بلکل سافٹ کر لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈپ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ چھوڑیں گے تاکہ جو تہی میٹھا دہی ہے وہ اس کے اندر جذب ہو جائے اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے اندر ڈپ کر دیا تھا پھلکیوں کو اور یہ بہت زیادہ سافٹ ہو گئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ذرا چیک کریں کیا خوبصورت اس کا ٹیکچر آیا ہے یہ بلکل ملائی کی طرح اس وقت نہ سافٹ ہو چکی ہیں یہ گول والی پھلکیاں لینی ہیں آپ نے وہ بڑی والی نے لینی ہیں آپ نے اور اب اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگا ہوں جو میں کریم پف لے کے آیا تھا وہ اس کے اندر لگا ہوں ہم نے آتی ہے اس کے اندر کریم پف ڈالنے کی ہم نے ون بائی ون کر کے ایک ایک کریم پف اس کے اندر رکھتے جانا ہے یہ جو کریم پف ہے ہم نے اس کے اندر رکھتے ہیں اور یہ ہمارا جونس اس کے اندر رکھتے ہیں جو اس کے اندر رکھتے ہیں وہ دن ہو چکا ہوا ہے ابھی ایک اور اس کے چیز ہم چھاول کریں گے اس کے اندر وہ جب اس کی ہم نے ڈیکوریشن کرنی ہے میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا آپ ذرے اس کی لکھ چیک کریں کہ کتنی اچھی اس کی لکھ آئی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی اچھا ہے جو کہ اس وقت یہ آپ کو مووی میں نظر آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بہت بہت ہی سوفٹ اس کا ٹیسٹ بنے گا بہت ہی جوسی ہی بنے گا اب جو فائنل ٹچ ہے وہ میں آپ کو اس کے اوپر دے کے دکھاتا ہوں ہی بے مدی یہ پندرہ منٹ ہم نے اس کو رکھا ہے اور جو کریم پاف ہیں وہ دہی کے اندر ڈپ ہو چکے ہوئے ہیں اب جائیں گے اس کے اندر پینٹ کے کچھ دانیں وہ میں آپ کو یہ دیکھیں جب میں اس کے ڈالنے لگا ہوں موسیقی 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 اس کو دشاوٹ ہمارے جو بہت ہی سویٹ سے بہت ہی ساوٹ سے ہمارے جو کریمیں بھلے وہ تیار ہو چکے ہیں یہ ذرا چیک کریں آپ کریم آپ کو نظر آرہی ہوگی اس کے اندر یہ چیک کریں اب آپ کو اس میں ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کھائیں گے اس کو میں ہی کھا کے دکھا دیتا ہوں یار بہت یمی ہے جی آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے آپ کریم پف لے کے آئے اور اس طریقے سے اس کو بنائیں آپ کو یہ فنگر لکنگ فنگر لکنگ یہ جانسی چیز بنی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری جو اس طرح کی اور ویڈیوز ہیں یونیک یونیک ریسپی آپ اس کو کہہ سکنے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں یہ میں نے آج آپ کے لئے یہ چیز بنائی ہے نا آپ اس کو سگنیچر ڈش کہہ سکتے ہیں یہ یونیک اور سگنیچر ڈش ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اس کو بنائیں اور اس کو کھا کے خود بھی انجوائے کریں اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کریں تو مجھے اجازت دیجئے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ